اسلام علیکم لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کے خدمت ایک بات تو آپ جانتے ہیں چند برس پہلے پاکستان میں ٹیلیویزن کا ایک ہی چینل تھا پی ٹی وی اس کے بعد نئے چینل آنا شروع ہوئے ایک دو تیری چار اور اب یہ حال ہے کہ لا تعداد چینل ہیں ٹی وی کے اور آنے والے سالوں میں ان کی تعداد دبنی ہو جائے لکھنے والے وہی ہیں اداکار وہی ہیں اشتہار وہی ہیں ڈیریکٹر وہی ہیں میوزر ڈیریکٹر وہی ہیں کون کیا کرے گا اللہ جانے آج دو سٹاک میں میرے مہمان ہیں آپ کے بارے ہی میں نے سنا ہے کہ چینل کھول میں جا رہے ہیں تو آجے دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے چینل کے بارے کیا کہتے ہیں سلام علیکم سلام لیکن میں آپ کی ایک بات سے ذرا اختلاف کرتا ہوں یہ جو آپ نے کہا�نا چینل کھولنے جا رہے ہیں جانی رہے ہیں آپ کہیں چینل کھولنے آ رہے ہیں ہم جانیں رہے ہیں آ رہے ہیں یہ چینل کھولنے آ رہے ہیں آ رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں میں تو اس وقت آرام سے بیٹھا ہوا ہوں اور بہت تیزی وہ تمیز سے بیٹھا ہوں آپ کیا کر رہے ہیں کہہ کے تو آپ نے مجھے ڈرائی دیا نہیں نہیں میرے وقت سکتا ہے کام کیا کرتے ہیں کون میں جی ایکچولی میں ایک پرائیوٹ چینل کھول رہا ہوں کس نام سے بدردین میان ٹھنڈرین نہیں نہیں میں نے آپ کا نام نہیں پوچھا ہے میں نے آپ کے چینل کا نام پوچھا ہے میں نے آپ کو غالباً چینل کا ہی نام بتایا ہے میرے چینل کا نام ہے بدردین میان کس نے посмотрим پاکستان چینل ہو رہا ہے کس نے شک ہے یہ سٹے فیملی انٹرچینمنٹ کیا مطلب ہے؟ ایکچولی پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں یقین کریں سگے اتنے نہیں ہیں جتنے سوٹے لے ہیں تو میں نے سوچا بہت سوچا ایک آئیڈیا نکالا کہ سٹے فیملی چینل کھولنا چاہیے اب دیکھے سپیشیالیٹی کیا ہے اس چینل کی کیونکہ فیملی چینل تو بہت ہے ہے نا فلانا فیملی چینل فلانا فیملی چینل اب یہ ہے سٹے فیملی چینل اب دیکھیں اس کی جو خاص بات یہ ہے کہ پورا سٹاپ جو ہے مسارے سوٹے لے ہیں ایک بھی سگا نہیں ہے اب حد تو یہ ہے کہ میں نے ایم بی بھی اس میں سوٹے لے رکھ رہا ہے مالک مالک یہ بیٹھا ہو رہا ہے آپ کے سامنے میرا تو فیس ہی ایسا ہے کہ میرا فیس دیکھتے ہی لوگ کہہ دیتے ہیں وہ جا رہا ہے سوٹے لے بلکل کہتے ہیں میرے فیس پر لکھا ہوا ہے کہ میں سوٹے لوں سر مجھے پوچھنا تو نہیں چاہیے مگر آپ بہت زور دے رہے سوٹے لوں پر تو آپ کس طرح سوٹے لے ایکچولی میرے جو والد صاحب تھے اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا ان کو شادیاں کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا اب کیا ہوا کہ جو دادہ تھے انہوں نے بھی چار کی تھی اور ان چار سے لا تعداد بچے ان کے لئے اور اسی وجہ سے پوری ڈلی میں جہاں وہ رہتے تھے ان کے آسپڑوس والے کہتے تھے ان کے گھر کو پیکنگ پیکنگ کیوں کہتے تھے پیکنگ آبادی کی وجہ سے کہتے تھے ایک تو آبادی ریزن تھی بہت سارے تھے اور دوسرا جو ریزن تھا کہ گھر میں ایک سو ماہت کرنا سوٹھو تھے گھر میں ایک سو ستائیس افراد جو ہے وہ پان کھاتے تھے اب وہ کیا کرتے تھے پان کھا کے گھر کی جو کھڑکیاں ہیں نا ان کو کھول کے وہاں سے جا کے پیک کرتے تھے اینڈ ووٹ اپیک ایسی پچکاریاں مارتے تھے میرے جو گرین فادر تھے نا دادا ان کی جو پچھ تھی نا وہ تو اتنی زبردست تھی بڑی پاہفل ان کی پچھ تھی لوگ دور سے دیکھنے آتے تھے اور اسی وجہ سے اس گھر کو سارے لوگ پیکنگ کہتے تھے گھر میں اکالدان نہیں تھے ٹھیک بہت تھے لیکن ان کے اوپر گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا وہ بیٹھے رہتے تھے ہر وقت اور ہر پانچ منت بعد ایک آواز آتی تھی ممم کر لیا ڈیڈی کر لیا نانا کر لیا ایک شور مچا رہتا تھا کچھ ٹینشن میں ہو پاکستان کا بھائی کون پارٹیشن کے فورن بعد کراچی آیا کراچی آیا کہاں رہے آکر بس یوں سمجھ لو کہ کراچی میں آنے کے بعد ہندو مسلمانوں کی پہلی جنگ ہوئی اور وہ پہلی جنگ تھی جو مسلمانوں نے جی تھی پارٹیشن کے بات کی بات کر رہا ہوں میں نہیں سمجھاتا میں سمجھاتا ہوں کیا یاد دلا ہے اچھلی ہوا یہ کہ ہم لوگ گرو مندر پہ آئے گرو مندر پہ بہت بڑا مکام تھا اس میں ایک ہندو فیملی رہتی تھی پانچ افراد تھی اب ہم جو تھے ایک سو پچاس کے قریب تھے اب کیا ہوا کہ دادا اور ہم سب ایک سو پچاس لوگ جو ہیں وہ وہاں اس مکام میں خوش گئے بس پانچ منٹ میں جو ہے ان کو باہر نکال دیا اب ہوا یہ کہ وہاں پر وہ پانچ افراد تھے میرا خیال ہے لڑائی چار یا پانچ منٹ سے زیادہ نہیں چلی اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ کسی کو کوئی چوڑ بھی نہیں لگی بس میرے ایک مامو تھے ان کے پیٹ میں تھوڑا سا زخم آیا کیسے؟ وہ ان پانچوں میں سے کسی ایک نے جو ہے نا بدھا کی موٹی ان کے پیٹ میں گسیہ گی تھی یہ ہوا اگر آپ کے دادا نے برا کیا ایسا نہیں کرنا چاہیے میں نے ان سے کہا اب کبھی جب بتاتے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ this was unfair کہنے لگی ہمارے ساتھ ڈلی نے ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا مگر آپ کو تو یاد ہوگا کہ ڈلی میں آپ کے ساتھ کیا کچھ ہوا جہاں ڈلی میں اچھلی ڈلی سے یہاں مائگریٹ کرنے سے پہلے آخیر میں دادا کی جو چوتھی تھی ان کے یہاں پر آٹھوہ ہوا تھا اب کیا ہوا انبر صاحب کہ ایک سو پچاس بچے کتنے نام moghart محسن ملیں گے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ڈھونڈے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ڈھونڈرب اب نام hex کو یہ سمجھ میاقدہ کیا کریں Jagd اب چھوڑ دو پاکستان چلتے ہیں وہاں چل کے اس کا کوئی اچھا سا نام رکھیں اب وہ پاکستان آگئے اب پاکستان میں ڈھونڈ رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں نامی میں فائنلی ایک دن ایک نام آیا وہ پھر انہوں نے اکھا کہ ان کا نام رکھو آزاد الدین میہ یہ جو آپ کے چینل کا نام ہے بدر الدین میہ یہ بدر الدین میہ جو ہے یہ نام کس کی اوپر رکھا ہے یہ میرے تایا کا نام بدر الدین میہ تایا تایا بڑے زبردست آدمی تھی